چین اور پاکستان کا بنے گا تگڑا تابیز سیما پر کسی بھی حرکت کب ہوگا پورا حساب بھارت کا فائٹر جو ڈرون ڈھائے گا ڈرائگن پر غیر اسرائیل کی ڈرون پر اب نہیں ہوگا زفر یورپیہ دیشوں میں مچ کئی ہے پوری طرح گدر دوستو جس سے ڈیل کو کینسل کر کے امریکہ اترہ رہا تھا اپنی ایٹھن دکھا رہا تھا بھارت نے اس کی ہوا نکال دیئے ڈی آڈیو نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ اب بھارت کے آگے سوپر باور کہے جانے والا امریکہ بھی دم ہلا رہا ہے بھارت کے اس طاقت کو دیکھ کر چین کے بھی سانسیں پھولنے لگی ہیں جبکہ پاکستان کو دست ہونے لگی ہے اسرائیل اب یہ کہنے لگا ہے کہ بھارت کو کوئی روک نہیں سکتا بھارت کے سوڈیشی افتار کے آگے اب یورپ بھی دنڈوت نظر آ رہا ہے ہندوستان کے آگے شیش نوہ رہا ہے کیونکہ پی ام موڈی نے امریکہ اور یورپ کی دھونس کو لات مارتے ہوئے روس کے ساتھ ملکار ایک ایزہ ہتھیار بنایا ہے جس سے سب کی سانس حلق میں اٹک گئی ہے بھوش کا یہ خطرناک فائٹر ڈرون جیٹ اب دشمن پر کہہ بن کر ٹوٹنے والا ہے اس سوچ سے ہی چین اور پاکستان کے نیند حرام ہو گئی ہے رہی سہی کا سر بھارت کے سدیشی ماؤنٹیٹ گن نے پوری کر دی ہے جسے دیکھ کر ہی جنپنگ اور شریف کے پسینے چھوٹنے لگے ہیں مطلب موڈی کے دھمک کے آگے سب کو شیش نوانہ پر رہا ہے تو اب کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہر بھارتیہ کا سینہ گروھ سے چھپن انچ کا ہونے والا ہے یعنی دوستو بہت ہی دھماکہ دار آگاز ہو چکا ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا دوستو بھارت اور روس نے دوستی کی کئی مثال پیش کرتے ہوئے بھرش کا ایسا فائٹر ڈرون جیٹ وکسٹ کیا ہے جس سے دشمن تھر تھر کام رہا ہے اس ڈرون کی خاصیت کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے بھارت کی سفلتہ سے امریکہ بھی جل بھن رہا ہے کیونکہ اس کی دھونس کے چلتے بھارت نے اس کے ساتھ ہونے والی ایمکیو نائن ریپر ڈرون کی ڈیل کو کینسل کر دیا تھا دوستو آپ کو بھارت کے سچوک برمہستر کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے امریکہ کے اس ریپر ڈرون کی جانکاری دے دیتا ہوں جس کی ڈیل کو بھارت نے لات مارتی تھی بھارت کے ساتھ امریکہ کے ہونے والی تھی بڑی ڈیل ایمکیو نائن ریپر ڈرون کی ڈیل سے پہلے ہی دشمنوں کے فاختہ تھے ہوش دوستو کچھ مہینے پہلے تک رکشہ منترالے امریکہ سے تیس جنرل ایٹومکس ایمکیو نائن ریپر ڈرون خریدنے کے تیاری کر رہا تھا ریپورٹ کے مطابق بھارت قریب بائیس ہزار کروڑ روپے کو لے کر امریکہ سے بات کر رہا تھا یہ ڈیل دو حصوں میں ہونی تھی پہلے چھے ریپر میڈیم الٹیٹیوٹ لانگ انڈیورنس ڈرونز خریدے جانے تھے جن کی ڈیلیوری ڈیل کے کچھ مہینوں بعد ہی ہونے والی تھی اس کے بعد باقی چوبیس ڈرونز اگلے تین سال میں ڈیلیور ہونے تھے لیکن امریکہ کے دوس کے بعد بھارت نے اس ڈیل کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا دوستو اس ڈرون کی ڈیل سے پہلے ہی چین اور پاکستان کے ہوش اڑ گئے تھے انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر بھارت کے پاس یہ ڈرون آ گئے تو ان کی بربا دیتے ہیں دوستو آخر اس ڈرون میں ایسا کیا تھا جو دشمن کی اتنی پھٹی پڑی تھی یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ڈرون ستائیس گھنٹے سے پھر زیادہ وقت تک اڑ سکتا ہے ایم کیو نائن روپر ڈرون کے ادھکتہ میں سپیڈ 44.5 کلومیٹر پر تھی گھنٹا ہے یہ پچاس ہسار فیٹ کی اوچائیدہ کوڑان بھر سکتا ہے ایک ساتھ بارہ مووونگ ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اس ڈرون پر تیرہ سو اکسٹھ کلو بسن لادا جا سکتا ہے فالس، ٹالرینٹ، فلائٹ کنٹرول سسٹم، ٹریپل ریڈ اینٹرینٹ، ایو نکسو سسٹم، آرکیٹرچ، پیہود موڈیولر ڈرون، آسانی سے پیلوٹس کو کون فیگر کیا جا سکتا ہے الیکٹرو، آپٹیکل، انفراریٹ، سرویلانس، ریڈار، ملٹی موڈ، میریٹم، سرویلانس، ریڈار، لنکس، ملٹی موڈ، ریڈار، الیکٹرونک، سپورٹ، میزیس، لیزر، ڈیسیگنیٹرز کے علاوہ کئی ویپنز پیکچ لے جانے میں یہ سکشم ہے ایجی ایم ون ون فور، ہیل فائر، مسائلوں اور لیزر گارڈر بم لے جا سکتا ہے ایمکیو نائن روپے ڈرون ایک مسائل چھوڑنے کے صرف شنید شنلہ تین دو سیکنڈ بعد دوسرے مسائل کو چھوڑ سکتا ہے یہ خطروں کو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرنے میں سکشم ہے سنتھرٹک اپرچر اڈار، ویڈیو کیمرہ اور فورڈ لکنگ انفراریٹ سے لیس ہے ریال ٹائم میں پوری دنیا میں کہیں بھی ڈیٹا بھیجنے میں سکشم ہے دوستو اس کی خاصیت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر کیوں چین اور پاکستان بھارت کے آگے بھیگی بلی بن گئے تھے لیکن بھارت نے روز کے ساتھ ملک جو تیار کیا ہے وہ امریکہ کے ایمکیو نائن ریپر ڈرون سے بھی کہیں آگے ہے آخر بھارت کے اس آدھرین خطیار کا نام کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کچھ اور ہے جسے سن کر آپ گد گد ہو جائیں گے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی بھارت کے صدیشی تقنیق کا ہی کمال ہے 48 سکھ کلومیٹر دور سے نشانہ لگانے والے صدیشی گن تیار چین اور پاکستان پر اب دور سے ہی ہوگا بار دوستو ایڈوانس سے ویپنز اینڈ ایکیپمنٹ انڈیا لیمیٹڈ دورہ دھانوش اور سارنگ کے بعد ایک نئی گن تیار کی گئی ہے اس گن کے ایسی خوویہ ہے جو شاید ہی ابھی تک کسی دوسری گن میں ہو ڈس مائی دوہزار بائیس کو اٹاسی کے کیندریے پرمار پرتشتان میں ماؤنٹڈ گن سے گولے داک کر اس کا پارکشن کیا گیا ماؤنٹڈ گن مانکوں پر کھڑا اترنے کے ساتھ ہی سین افسروں کے لیے ایک مضبوط ہتھیار مل گیا ہے اب سینہ نے بھی اس کو ہری چھنڈی دے دیئے جس کے بعد اب بھارتی سینہ بھی صدیشی شستروں کا استعمال کریں گی دوستو خاص بات یہ ہے کہ صدیشی ماؤنٹڈ گن کو محض دو مہینے میں تیار کیا گیا ہے یہ گن عام لوگوں کی نہیں ہے ودیشی کمپنیوں کے آرڈر پر اسے مہیا کرا جائے گا دوستو یہاں چاندے والی بات یہ ہے کہ یہ ماؤنٹڈ گن ہوتی کیا ہے کیا ہے ماؤنٹڈ گن اور سسٹم کیسے اس سے کیا گیا ہے تیار دوستو سب سے پہلے جان لیجئے ماؤنٹڈ گن کیا ہے ماؤنٹڈ گن یعنی توپ کو گاری کے پیچھے لگے ہک میں فسا کر لے جایا جاتا ہے اس کو ٹوڈ گن سسٹم کہتے ہیں یعنی وہ توپ جسے ٹرک سے پریوہن کیا جا سکتا ہے اس کو ماؤنٹڈ گن سسٹم یا ماؤنٹڈ گن یا پھر ماؤنٹڈ توپ کہتے ہیں یہ گن نئی تقنیق پر آدھاری تھا یہ توپ 48 کلومیٹر دور سے ہی دشمنوں کے ٹھکانوں کو راک کر دیتی ہے دوستو فیلڈ گن فیکٹری کے اپر مہا پربندھک دینیش سنگھ نے بتا کی پرکشنڈ سفل ہونے سے اپسینہ دورہ کانپور فیلڈ گن فیکٹری کو آرڈر دیے جانے کے سمبھاونا پڑھی ہے دوستو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ بھارس و دیشی تقنیق میں کس قدر آگے بڑھ رہا ہے لیکن روس کے ساتھ مل کر اب جو اس نے بنایا ہے وہ زلزلہ لانے والا ہے بھارت روس کے دوستی کے مثال ہے دوستو بھارت نے شکروار کو آٹونومس فلائنگ ونگ ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر کا پہلا فلائٹ ٹیسٹ کر لیا ہے اس ڈرون کو بھوش کے فائٹر ڈرونز کا لیڈر کرا دیا جا رہا ہے اس ڈرون کے سب سے بڑی خاصت ہے اس میں لگا انجن جو روس متیار ہوا ہے اس کے پہلی سفر لوڈان کے ساتھ ہی سے بھارت اور روس کے دوستی کے نئی مثال کرا دیا جا رہا ہے بھارت کی سیناؤں کے جو ہاتھیار ہیں ان میں روس کا یوگدان سب سے ساتھ آتا ہے اب اس ڈرون کے شامل ہونے کے بعد سیناؤں کو نئی طاقت مل سکے گی دوستو بتا دو کہ ڈرون میں انپیو سیٹن ایل فائی فائیو انجن لگا ہوا ہے جسے ایک ہائی پرفارمنس والا ٹربو فین انجن کہا جاتا ہے اس ڈرون کو بینگلورو ستھ ایرونارٹیکل ڈیبلومنٹ اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے تیار کیا گیا ہے ڈرون کی خاصیت اس کے فیکٹیو ونگز جو اسے پارمپرک ائرکرافٹ سے الگ کرتے ہیں اس کی ڈیزائن امریکہ کے خطرناک بی ٹو ڈروم جیٹ سے ملتی جوتی ہے اس ڈرون میں لگا انجن بہت ہی خطاخت بن ہے اسے ایڈوانس ٹرینر اور لائٹ اٹیک ہیلکاپٹرز میں بھی پریوک کیا جا چکا ہے دوستو بتا دو کہ اس ڈرون کے سفل پرکشن کے بعد اہم اور سنویدنشیل ملٹری سسٹم کو شامل کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے اس انجن کو ہندوستانی ایرونارٹیکس لیمٹیڈ کے ایچ جیٹی چھپتیس ستارہ ٹرینر جیٹ میں بھی استعمال کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ گھا تک یو اے وی میں بھی یہی انجن لگا ہوا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس ڈرون کے سفل ہونے کے بعد بھارت اب اسی طرح کے ڈرون تیار کر سکے گا جب میں روس کا انجن لگا ہوگا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور روس کی دوستی قریب سات دشک پرانی ہے دیش کے سیناؤں کے پاس زیادہ تر ہتھیار ایسی ہیں جو روس میں بنے ہیں اس کے علاوہ گھا ملٹری ہارڈویار پر بھی بھارت اور بھی روس پر نیر پر ہیں حالکہ سال دوہزار چودہ سے روس سے رکشہ آیات میں قریب ستر فیصیدی کی گراوٹ آئی ہے لیکن آج بھی روس بھارت کے لیے کافی اہم ہے دوستو بھارت اور روس کی اسی دوستی سے امریکہ جلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت روس سے سمبن دھول کر اس سے ہتھیاروں کے بکل شروع کر دے لیکن بھارت امریکہ کے ساری کارستانی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ امریکہ کیول اس سے ہتھیار بیچنا چاہتا ہے ٹکنالوجی ٹرانسفر کے نام پر اس کا محسکوڑنے لگتا ہے لہٰذا وہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی بڑی ڈیل فائنل نہیں کر رہا ہے جہاں تک روس کی بات ہے وہ بھارت کو ہتھیار کے ساتھ ٹکنالوجی بھی دیتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھارت ہتھیاروں کے کشیطر میں دھیرے دھیرے آتمن نربھر ہو رہا ہے اپنے یہاں ہتھیار بنا رہا ہے اور دوسرے دیشوں کو بھارت سے ہتھیار خریدنے کے لیے پریریت کر رہا ہے حال ہی میں بھارت نے ملیشیا کے ساتھ تیجہ سویمان کے ڈیل فائنل کی ہے جو بھارت کا سودیشی طاقت کا دم دکھاتی ہے یہی نہیں کچھ مہینے پہلے برموز سپرسونک مسائل کو لے کر بھی چین کے دشمن کے ساتھ بھارت نے ایک بڑی ڈیل فائنل کی ہے جسے چین کو چوتر فاکھیر آ جا سکے دوستو کہنے میں گریز نہیں کی وہ دن دور نہیں جب چین بھارت کے سودیشی ہتھیاروں کے آگے پانی بھرے گا اور اس کے فوٹو اسٹیٹ ہتھیار بھارت کے آگے سے سڈی ثابت ہوں گے رہی بات پاکستان کی تو وہ تو ویسے بھی ہمارے مقابلے میں کہیں نہیں کھڑا ہے اور آنے والے وقت میں تو بھارت کی طاقت کے آگے اس کا گرت میں سامنا لازمی ہے دوستو آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں جہنجا بھارت